اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہیں سو مزیم ہوں گے ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں گے آج ما شاء اللہ بہت بڑا دن ہے آج ہم پورے دنیا کے مسلمانوں نے حج ادا کیا ہے اور اللہ پاک ان سب کی عبادت کو قبول فرمائے جو بھی میرے بھائی بھین پوری دنیا میں جہاں جہاں سے حج کرنے گئے ہیں ان سب کی عبادتوں کو اللہ پاک قبول فرمائے اور ہمیں بھی حج کی توفیق ادا فرمائے آمین آج کی ویڈیو میں نے عید پرپریشن پر بنائی ہے اور اس عید پر بہت کام ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ما شاء اللہ سب بھی قربانی کرتے ہیں اور گوش باتنا گوش سمیٹنا بہت بڑا کام ہوتا ہے تو اگر ہم یہ سرہ کی پرپریشن پہلے سے کر کے رکھ لیں تو ہمیں کوکنگ میں بھی کافی آسانی رہتی ہے اور تھوڑے سم ریلیکس رہتے ہیں کیونکہ زائد سی بات اچھا خاص اٹھا ہے ہمارا گوش بنانے اور گوش باتنے میں لگ جاتا ہے تو یہ بڑی عید ہماری بہت بیزی رہتے ہیں ہم بہت تھکا دینے والی ہے بہت کام والی عید ہوتی ہے کیونکہ گوش باتنا قربانی کرنا آسان نہیں ہے تو اگر ہم یہ پہلے سے پرپریشن کر لیں تو ہمیں بہت زیادہ آسانی رہتی ہے تو میں کس طرح عید کے یہ پرپریشن کرتی ہوں وہ سب آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اگر لسن میں نے منگوا لیا تھا اور میں نے تھوڑا زیادہ ہی منگوایا تھا اور لسن چھلنے کا طریقہ بھی میں نے کافی اتفاق پر شیئر کیا ہے اور میری پیشلی ویڈیو میں وہ ہے آپ لوگ چاہیں تو جا کے دیکھ سکتے ہیں جو بہت زیادہ لسن ہوتا ہے تو میں نمک اور تیل لگا کے دھوب میں رکھ دیتی ہوں کچھ گھنٹوں کے لیے اور اگر تھوڑا ہوتا ہے تو میں اس کو پانی میں بھگو دیتی ہوں تو اس طرح یہ کہ ہسانی سے چھل جاتا ہے اور پھر پیشنے کے بعد اس میں آئل شامل کر دیتی ہوں تاکہ اس کا جو کلر ہے اور ٹیسٹ ہے وہ چینج نہ ہو اور وہ اچھی طرح سیف ہو جائے نمک اور آئل موس میں مکس کر دیتی ہوں اور یہ کافی دفعہ میں آپ لوگوں نے شیئر کر چکے اس لیے میں نے ویڈیو پوری دکھائی نہیں ہے آپ لوگوں کو اور اس طرح میں نے اگر لسن منگوا کے سیف کر لیا ہے کیونکہ ادھر لسن بہت زیادہ یوز ہوتا ہے بکرائید میں اور بکرائیدی گوش میں سپیشلی بہت زیادہ میں ڈالتی ہوں اور جیسے جیسے بکرائید قریب آتی ہے ہی تھا ہماری قریب آتی تو چیزوں کے پرائز بڑھتے چلے جاتے ہیں تو بہت یہ کہ کوشش کر رہے ہیں پہلے سے ساری چیزیں منگوا کے سیف کر لیں میری ویڈیو تھوڑی لیٹ ہو گئی ہے میری کوشش تھی کہ پہلے سے میں اس کو ویڈیو آپ نے پہنچاؤں لیکن بس کچھ وجہ تھی جس کے ایسے ویڈیو میری لیٹ ہو گئی ہے اور اب آ جاتے ہیں ہرے مسالے کی طرف ہرے مسالے بھی بہت یوز ہوتا ہے ہماری بکرائید پہ اور بکرائید ہو اید ہو کوئی اسی بھی کی چیزیں ہماری استعمال ہوتی ہیں بالکل اینڈ ٹائم پہ اگر ہم یہ چیزیں منگوائیں تو ہمیں اچھی نہیں ملتی ہیں مجبورن ہمیں لینا پڑتی ہیں اور پرائیز بھی ان کے کافی بڑھ جاتے ہیں تو یہ کہ ابھی اید میں دو دھینے ابھی بھی آپ منگوائے رکھ سکتے ہیں اور چاند رات کو تو ویسی اتنا رش ہو جاتا ہے بزاروں میں انا چیزیں صحیح دھنگ سے ملتی ہیں تو یہ کہ آپ لوگ کوشش کریں گے پہلے سے جو جو آپ کے استعمال میں ہوں گی چیزیں وہ سب چیزیں پہلے سے منگوائے کے آپ سیف کر لیں ہرہ مسالہ میں نے منگوائے لیا تھا کہ بریانی بنتی ہے اید پہ اور جو اور بھی چیزیں بنتی ہیں تو اس میں یہ یوز ہوتا ہے ہرہ دھنیا بھی پودینہ بھی ہری مرچے بھی اور ان چیزوں کو میں سیف کس طرح کروں گے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اور یہ دیکھیں لفافہ میں نے لیا آٹا تو سب کی گھر میں آتا ہے چاہے وہ چکی کا کھلاو آتا ہے چاہے وہ پیکنگ والا آتا ہو لیکن اس طرح کی لفافے میں ہی آتا ہے وہ آٹا نا تو یہ لفافے آپ کو ضائع نہیں کر رہا کریں یہ رکھ لیا کریں اور یہ اس لفافوں میں ہرہ مسالہ ہم چپ پیک کر کے رکھتے ہیں تو بہت سیف رہتا ہے کافی دن تک ہمارا ہرہ مسالہ خراب نہیں ہوتا بلکل فریش رہتا ہے تو میں کافی عرصے سے اسی پیپرز میں آٹے کے اپنا ہرہ مسالہ سیف کر رہی ہوں تو میں نے کہا آپ لوگ ساتھ میں شیئر کر دوں بلکل خراب نہیں ہوتا جیسے رکھتے ہیں بلکل ویسے ہی فریش رہتا ہے اب ٹیشیو مہنگائی کتنی ہوتی جا رہی ہے ہر کوئی در ٹیشیو آفورٹ نہیں کر سکتا ہے تو یہ چیزیں آپ لوگ سمال لیا کریں جو آٹا آتا ہے تو اس لفافے کو پھیکا نہیں کریں اس کو جھاڑ کے اچھی طرح رکھ لیا کریں جب ہرہ مسالہ وغیر آپ فریش میں سیف کرتی ہیں تو اس میں ہی رکھا کریں دیکھیں میں نے پیس کار لیا ہے اپنے مسالے کے حساب سے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو ٹیسپ بھی دیتی جا رہی ہوں اور ہر مسالے میں میں نے جو پانی بلکل نہیں لگایا اس کو دھونا نہیں ہے بلکل ڈرائے رہنا ہے بس اس میں سے جو خراب پتیاں ہیں جو خراب جی ہے وہ نکالتے ہیں اس کو ساف کر لیں اور پھر اس کو ڈنٹل کے ساتھ ہی اس کو ہم نے سیف کرنا ہے پتیاں توڑ کے نہیں رکھنی وہ جلی سوک جاتی ہیں ڈنٹل کے ساتھ آپ رکھیں گے تو کافی عرصت تک ہی جائے فریش ہی رہتا ہے پودی نہ ہوا دھنیا ہوا تو پھر اس طرح میں نے اس کو چن لیا تھا ساف سطرہ کر لیا تھا جو گندی زندی اس میں پتیاں تھیں جو گل گئی تھی وہ میں نے نکال دی تھی اور اس کو پھر ہم اس طرح پیپر میں لپیٹ کے رکھ دیں گے پانی ہم نے بلکل نہیں لگانا بلکل ڈرائے رکھنا ہے اس طرح کر کے میں رکھتی ہوں تو ہفتہ دس دن پندرہ دن آرام سے میرا ہرہ مسالہ بلکل فریش رہتا ہے بلکل ایسے ہی رہتا ہے اور اس کو پھر ایک شاپر میں رکھ دیتی ہوں تو اس کی نمی جو ہے بلکل پیک رہتی ہے اندر اس طرح میں نے ایک ڈبا لے لیا ہے اب جو ہری مرچیں وہ بھی میں سی طرح سیف کر لوں گی یہی پیپر میں نے اس میں بھی برشاہ لیا ہے کنٹینر کے اندر اور یہ کنٹینر جو ہے گھروں میں آپ لوگ کھانا مانا منگواتی ہیں آرڈر کرتی ہیں تو ان کو بھی پھیکا نہیں کریں ان کو سیف کر لے گا کافی چیزوں میں یہ کنٹینر یوز ہوتے ہیں ہمارے کام آ جاتے ہیں تو بات یہ میں نے ہری مرچیس میں رکھ دی ہیں چھوٹی ایک طرف رکھ دوں گی بڑی ایک طرف رکھ دوں گی مہنگائی اتنی زیادہ ہے کوشش کیا کریں کوئی چیز آیا نہ ہو طریقے سے ساری چیزیں رکھیں اگر طریقے سے رکھتے ہیں تو چیزوں کی لائف بڑھتی ہے اور کوئی ہمارا نسان بھی نہیں ہوتا ہے تو میں اس طرح رکھتی ہوں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور میری چیزیں کافی دس بارہ دن آرام سے نکل جاتے ہیں بلکہ زیادہ ہی چل جاتی ہیں چیزیں آپ بلکل فریش رہتی ہیں بلکل خراب نہیں ہوتی ہیں پر پانی بلکل نہ لگے پانی لگنے سے پھر چیز خراب ہو جاتی ہے بلکل ڈرائے رکھیں آپ اور اس طرح پیک کر کے رکھیں لفافہ لگا کے رکھیں یہ میں نے تھوڑا تھوڑا ادرگ لسن ثابت بھی رکھا تھا کیونکہ کافی چیزوں میں ہمارے ثابت بھی ڈلتا ہے ادرگ لسن اور کڑھائی بغیرہ بنتی ہے تو اس میں ادرگ لازمی ڈلتی ہے کٹ کے اور کافی چیزوں میں کھڑے مسالی کی چیزیں بنتی ہیں کھڑا مسالی ہے ثابت مسالہ کہلے ہیں اور ثابت مسالی کی چیزیں بھی کافی ریسپی ہم لوگ بناتے ہیں تو یہ میں نے تھوڑا ثابت لسن اور ادرگ مگوا کے بھی رکھ لیا تھا پیس کے تو میں نے رکھا ہے لیکن ثابت بھی میں نے مگوا کے رکھا ہے کیونکہ کافی یوز ہوتا ہے لسن کو تو میں باہر پیاس کے کنٹینر میں ہی رکھ دوں گی اور ادرگ کو میں یہ مرچوں کے ساتھ ہی رکھ دوں گی اس طرح میں سیف کرلوں گی اور کافی عرصے تک ملی ادرگ بھی سیف رہے گی فریش میں لسن یہ کہ ہم باہر پیاس میں رکھ دیں جہاں پیاس رکھیں ہمارے اب آ جاتے ہیں جو سب سے اہم چیز ہے ہماری بقریت پہ لازمی ہونی چاہیے ہمارے فریزر میں فریش میں وہ ہے کچھا پپیتہ اس کی بہت ضرورت پڑتی ہے کافی ہم ریسی پیس ایسی بناتے ہیں بقریت پہ جس پہ کچھا پپیتہ ضرور لگتا ہے تو یہ کچھا پپیتہ لازمی ہے آپ لوگ منگوا کہ اس کا پیس بنا کے رکھ لیں اچھا یہ تو عام دنوں بھی آپ لوگ اس کا پیس بنا کے رکھ لیں تو کافی یوز ہوتا ہے اور اس کو ہم نے چھلکے کے ساتھ ہی پیسنا ہے اس کا چھلکہ بلکل نہیں اتارنا ہے اور بیچ دس کے اندر بلکل نہیں ہوتے اس کو ہتی طرح واش کر لیں اور پھر اس کو کٹ لیں اور پھر باریک باریک سلائس میں کٹیے گا اگر ہم موٹے سلائس میں کٹیں گے تو پھر پیسنے میں تھوڑی مشکل ہوگی اور بلکل باریک باریک سلائس کٹ کر لیں اور پھر اس کو ہم گرینڈر جک میں ڈال کے اس کا پیس بنا لیں گے بکرے پر باریکیوں تو لازمی ہوتا ہے اور باریکیوں کے لیے پپیتہ بہت ضروری ہوتا ہے تو یہ کہ آپ لوگ عام دنوں میں بھی اس کا پیس بنا کے فریزر میں رکھ لیا کریں کہ یہ کافی ریسیپیس میں ہماری یوز ہوتا ہے اور گھر میں ہوتا ہے بعض زفہ ہمیں جلدی بھی کھانا بنانا ہوتا ہے گھوش گلانے کے لیے ہمیں کچھ ڈالنا پڑتا ہے اس کے اندر تو وہ پاورڈر بازار سے تیار پاورڈر آتا ہے اس سے زیادہ اچھا ہے کہ آپ کچھا پپیتہ پیس کے رکھ لیں اور اس کو اپنے یوز میں لیں بہت کم پانی کے ساتھ اس کا پیس بنانا ہے تاکہ بہت گھڑا گھڑا پیس بن جائے پتلا نہ بنے اور میں نے اس کو کنٹینزن میں سیف کر رہی ہوں کیونکہ میرے پاس کیوب سب ہی ہیں کچھ پپیتے کے میں نے پیس کے رکھے تھے کیوب کی شکل میں تو وہ رکھے ہوئے تو میں نے بھی اس کو کنٹینر میں ہی سیف کر لیا ہے آپ چاہیں تو کیوب سٹے میں ڈال کے اس کی کیوب بنا کے بھی اس کو سیف کر سکتی نہیں اب آ جاتے ہیں ہم کچھ مسالوں کی تیاری کر لیتے ہیں اب ہی میں پیس رہیوں کوٹی مرچیں اس کے لیے میں نے یہ مرچیں تو ہم دھو نہیں سکتے ہیں لیکن میں اس کو کپڑا لے کے اس کو اچھی طرح اس کو اس طرح رگڑ رگڑ کے ساف کر لیتی ہوں تاکہ جو ان کے اوپر دس لگی ہوئے وہ ساف ہو جاتی ہیں بلکل ان کے اوپر کافی دس لگی ہوئی ہوتی ہے اگر ہم ان کو دھو لیں تو ہمیں چاہیے تیز دھوپ اس میں سکھانا لیکن میرے گھر میں تو دھوپ بلکل نہیں آتی ہے تو میں نے کہا میں اس طرح اس کو ساف کر لیتی ہوں تو اس طرح اس طرح ساف کرنے سے بلکل ساف ہو جاتی ہیں دیکھیں بلکل کلر چینج ہو گیا چمک گئی اور جتنی بھی ان کے بردس وغیرہ لگی ہوتی ہے بلکل ساف ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر میں ان کو استعمال میں لیتی ہوں اب میں تیار کروں گے کوٹی وی مرچے اور کالی مرچے پیس کے رکھوں گی کیونکہ کالی مرچے بھی ہماری کافی ریسیم میں یوز ہوتی ہیں اور کوٹی مرچے بھی کافی ریسیم میں یوز ہوتی ہیں اور یہ سارے مسالے پیس کے ہم رکھ لیں تو ٹائم کی بجت بھی رہتی ہے اور ہمیں کوکنگ میں کافی آسانی رہتی ہے سہولت رہتی ہے میں بازار کی پی سی بھی کالی مرچے یوز نہیں کرتی ہیں وہ بھی اچھی ہوتی ہیں لیکن بہت زیادہ پاورڈر کی شکل میں ہوتی ہیں آہ میں بھی کل بارک پاورڈر نہیں بناتی تھوڑا سا دردرہ رکھتی ہوں یہ دیکھیں اب بہت زیادہ بھی میں نے پی سی ہے بس تھوڑی سی پی سی ہے کہ دس پندرہ دن بس آرام سے نکل جائیں میرے اس طرح کے کاموں میں ہمیں ٹائم تو کافی لگ جاتا ہے کافی ہم تھک جاتے ہیں اور یہ ویڈیو بنانے میں ہمیں کافی تھک گئی تھی مجھے پورا دن لگ گیا تھا اور آپ لوگ کو یہ تو ایک دو میرے اور تین چار میرے کی ویڈیو لگتی ہے لیکن یہ کہ ہمارا پورا دن لگ جاتا ہے چھوٹی سی ویڈیو میں اور یہ کہ ایک دفعہ کی محنت ہوتی ہے لیکن آگے ہمیں پورا مہینہ پندرہ دن جسے ساپ سے آپ نے تیاری کی ہوتی ہے ہمیں ریلیکس ملتے ہیں اور ہم ریلیکس آئیتے ہیں کہ یہ چیزیں ہماری تیار ہیں اب آجاتے ہیں ہم ایک بہت ہی مزے کا ہوم میٹ ٹک کا مسالہ بنائیں گے اور بہت ہی مزے کا یہ مسالہ بنتا ہے یہ ضرور بنا کے رکھ لیجئے گا اس سے تیار کیونکہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں ٹکے مسالے کی چیزیں نوٹ کر لیا میں نے لیا ہے آف کف سابیت دھنیا اس کو میں نے اچھی طرح ساف اترہ کر لیا ہے اس کو ضرور ساف اترہ کر کے اج amplitude کریے گا کیونکہ اس پر کافی کچرہ ہوتا ہے اور مٹئے کے تھوڑی ہٹتپڑے بھی ہوتے ہیں تو اس کو اچھی طرح چن کے صاف کر لیجئے گا دھنیے کو آف کف میں نے سابیت دھنیا لیا ہے اور آف کف میں نے اس میں مرچے لیا ہے مرچے آپ چاہنے تو تھوڑی بڑھا سکتے ہیں ہمارے کم کھائی جاتی ہیں تو میں نے اس میں ہاف کف لیے آپ مرچیں ہاف کف سے تھوڑا زیادہ بھی لے سکتے اور اب جائے گا اس میں سابز زیرا تھری ٹی بل سپون وہ تھری ٹی بل سپون دو تین جائیں گے اس میں بادیان کے پھول اور تین چار جائیں گے اس کے اندر پھولی چار پانچ جائیں گے اس میں چھوٹی ہلائی جی ہری ہلائی جی اور ون ٹی سپون اس میں جائیں گی سابت کالی مرچے یہ سارے مسالے ہم نے روست کرنے اور روست ہم نے کرنے بلکل سلو آنچ پہ جیلیں بلکل نہیں پسنگی اچھی بھی نہیں بھی نہیں تھی خوشبو آنے لگے اور جلنا بلکل نہیں چاہے کر جل گئی کوئی چیز اور پھر اس کا ٹیز بلکل چینج ہو جائے گا تو بلکل سلو آنچ پہ آپ نے اس کو روست کرنا ہے پہلے ہم زیرہ اور سابت دھنیا روست کریں گے اس کے بعد جب باقی کے مسالے ہیں سابت ان کو ہم روز کریں گے ایک ساتھ پورا مسالہ روز نہیں کریں گے نہیں تو کوئی چیز جل جائے گی کوئی پہلے ہو جائے گی تو پہلے ہم نے دھنیا اور زیرے کو روز کرنا ہے اس کے بعد پھر ہم نے مرچے ہیں اور دوسرے مسالے کرنا ہے اور ابھی تک آپ لوگ نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو جلی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور جو نئے ہائیں میرے چینل پر وہ جلی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو پسند آئے تو آگے شیئر ضرور کر دیجئے گا یہ دونوں چیزیں روست ہو گئی ہیں اب جو باقی کے مسالے بچے ہیں ثابت مرچے ہیں اور دوسری چیزیں وہ ساری ایک ساتھ ڈالکے ہیں ہم ان کو روست کر لیں گے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی تھی یہ مسالہ میں نے روست کیا تھا بہت ہی مزے کی بینی بینی خوشبو آ رہی تھی یہ تکہ مسالہ آپ لوگ ضرور بنا کر رکھئے گا بہت مزے کا بنتا ہے اس کے تکے بہت مزے کے بنتے ہیں اور یہ تکہ مسالہ سے تکوں میں نہیں اور بھی ریسی بی میں یوز ہوتا ہے آگے کی ویڈیو میں ضرور میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ کہ ایک بار آپ لوگ ضرور اس مسالے کو بنا کر ٹرائی کیجئے گا تکے کیسے بنیں پسند آئے تو میرے ساتھ کمیل سوک میں آگے ضرور شیئر کیجئے گا بھئی یہ مسالے سارے ہمارے روست ہو جائیں گے ان کو ہم ٹھنڈا کر کے ان کو پیس لیں گے بہت باریک فائن پاورڈر نہیں بنانا ہے تھوڑا سا دردر ہی رکھنا ہے جیسے کالی مرچیں میں نے پیس ہی تھی اس طرح اس کو پیس کے آپیں کسی ایر ٹائٹ جار میں آپ اس کو سیف کر لیں یہ دیکھیں سارا مسالہ ہم نے پیس لیا ہے اور اس کو ایر ٹائٹ جار میں آپ سیف کر سکتے ہیں اور یہ ایک کلو گوش میں چار سے پانچ ٹیبل سپون کافی ہوتا ہے اور اگر آپ زیادہ چٹ پٹا کھاتے ہیں تو ایک دو سپون اور بڑھا سکتے ہیں اپنے ٹیس کے حساب سے اور جب یہ گوش میں آپ مسالہ لگائیں گے تو سار پر کچھ پاپیتا لگے گا آدھر گلسٹن لگ دلے گا اس میں اور نمک بس اور کوئی چیز نہیں جائے گی بس یہ ساری چیزیں ڈال کے لگا کے آپ گوش کو چار پانچ گھنٹے کے لیے رکھ دیں اور اگر ٹائم کم ہے تو تین چار گھنٹے تو لازمی رکھیں آپ یہ مسالہ اس طرح تیار کر کے اور ایئر ٹائٹ اس میں رکھ کے آپ کو کچھن میں ہی رکھیں فریچ میں رکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ساری چیزیں ہماری روز روئی ہیں اور اس سے آپ کچھن کیپنن میں رکھ سکتے ہیں مہینے دو مہینے آرام سے یہ رہے گا خراب نہیں ہوگا اس ساری چیزیں میری تیار ہو گئی ہیں دیکھیں یہ ساری چیزیں میری تیار ہو گئی ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس میں یہ ساری بیسک چیزیں ہیں جب اقرین میں ہمارے یوز ہوتی ہیں وہی ساری چیزیں میں نے اپنی لیے تیار کر کے رکھی ہیں اور یہ سب چیزیں میں کہہ تیار کر کے رکھ لیتی ہوں تو میرے لیے کافی ایزی رہتا ہے کوکنگ کرنا بھی اور جب مہمان آتے تو میں ہم کو بھی ٹائم دے سکتی ہوں کہ کافی میری چیزیں تیار ہوتی ہیں آپ لوگ بھی اس طرح کی تیاری پہلے سے کر لیں سپیشلی جن کے بچے چھوٹے ہیں یا جو جاب کرتے ہیں لوگ تو آپ لوگ یہ اس طرح کی تیاری کر کے رکھ لیں گے تو آپ لوگ کے لیے بھی کافی ایزی رہے گا کوکنگ کرنا بھی مہمان داری کرنا بھی اور آپ خود بھی ریلیکس رہیں گے اور میں نے یہ بہت زیادہ زیادہ نہیں بنائے کوٹی مرچے ہیں کالی مرچے ہیں بس میں نے دس پندرہ دن کے حساب سے بند پیس ہی ہیں کیونکہ زیادہ پیس کے رکھ لو تو پھر ان کی جو اسمیل ہے ختم ہو جاتی ہے پھر تھوڑا چینج ہو جاتا ہے تو بس میں دس پندرہ دن سے زیادہ کی چیزیں نہیں سیف کرتی ہوں بس دس دن پندرہ دن کے حساب سے میں چیزیں بناتی ہوں پھر دوبارہ اس کو بنا لیتی ہوں کالی مرچے بھی میری یہ دس بارہ دن چل جائیں گے آرام سے اور زیادہ پرانی ہوتی ہیں تو پھر ان کی جو خوشبو ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے یہ املی کی چٹنی میں نے بھی ایک دو دن پہلے ہی بنائی تھی تو زیادہ بنا لیتی کہ میں نے کہا کہ بقریدار یہ کام آئے گی کیونکہ املی کی چٹنی تو لازمی بنا کے رکھیے گا اور کیونکہ ہمارے تکے بارٹی وغیرہ ہوتی ہے تو اس میں یہ بہت مزیگی لگتی ہے تکوں کے ساتھ یہ چٹنی کبابوں کے ساتھ تو یہ املی کی کھٹی چٹنی آپ لوگ ضرور بنا کے رکھیں اور یہ میں نے گرین چٹنی بنائی یہ کافی ریسیپی میں یوز بھی ہوگی اور یہ ہماری رائتے میں بھی یوز ہوگی ان دونوں کی ریسیپی میرے چینل پہ موجود ہے آپ کو بھی رمضان کی پریپریشن ویڈیو میں میں نے یہ ساری چٹنیوں کی ریسیپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے اس لئے میں نے یہ بھی ویڈیو آپ لوگ کس کے ساتھ شیئر نہیں کیے اور آپ لوگ چاہیں تو وہاں میری چینل پہ جا کے اس کی ریسیپی دیکھ سکتے ہیں لیکن دونوں چٹنیاں بنا کے لازمی رکھئے گا یہ دونوں چٹنیاں بہت یوز ہوتی ہیں اور کب جہاں کباب ہوں تکے ہوں وہاں املی کی کھٹی چٹنی تو لازمی ہونی چاہیے کچھے پاپیتے کا بھی پیس تیار ہو گیا ہے ادرلسن ہی میرا تیار ہو گیا ہے اور اس کو میں فیزر میں رکھ دوں گی اور ابھی یوز میں میرا رکھا ہوا ہے نیچے فریج میں یہ ہری میٹچو کا پیس میرے بنایا تھا اس کی ویڈیو مجھ سے ڈیلیٹ ہو گئی ہے یہ ہری میٹچو کا پیس میرے بنا کے رکھا یہ بھی کافی ریسیپی میں یوز ہوتا ہے اور آپ اس طرح پیس بنا کے ہری میٹچو کا رکھ لیں اور کس طرح بناتی ہوں ابھی کی تو میری ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی ہے لیکن آپ اس کے ریسیپی بھی میرے چینل پر موجود ہے رمضان پریپریشن میں اس میں آپ چاہ کے دیکھ لیں میں کس طرح پیس بنا کے سیف کرتی ہوں ہرہ مسالہ جی میں نے سیف کر لیا ہے انشاءاللہ عید کے بعد تک میرا یہ ہرہ مسالہ کام آئے گا چیزیں گھر میں ہوتی ہیں تو ہم لیڈیز کافی ریلیکس ہوتے ہیں ٹینشن نہیں ہوتی کہ یہ چیز منگوانا ہے وہ چیز منگوانا ہے تو یہ سب چیزیں پہلے سے رکھنے کا مقصد ہی ہے یہ کہ ہم ریلیکس رہیں اور کوئی ٹینشن نہ رہے ہمیں میں نے کہا یہ چیز بھی آپ لوگ سے شیئر کر دوں کوئیلے کوئیلے لازمی منگوانا کے رکھ لیں اینڈ ٹائم کیلئے بلکل نہ رکھیں کہ چاندرات کو منگوانا لیں گے یا عید والی دن مل جائیں گے بہت مشکل سے ملتے ہیں اور چاندرات کو تو بہت زیادہ رشت جاتا ہے تو آپ لوگ کوئیلے اور مٹی کا تیل لازم منگوانا کے رکھ لیں امون میں نے دیکھا ہے کہ جب بھار بھی کیوں کرنے کھڑے ہوتے ہیں تو دور لگتی ہے کہ مٹی کا تیل لیں گے تو مٹی کا تیل اور کوئیلے ابھی ہم منگوانا کے رکھ لیں اور یہ چیز سب لوگ لازم منگوانا لیں بینڈش پٹی سنی پلاس کا پیکٹ ضرور منگوانا کے اپنی کچن میں رکھ لیں کیونکہ گوش بناتے ہوئے کافی ہمارے ہاتھ زخمی ہوتے ہیں کیونکہ ہماری شوریاں نئی نئی دھار بنائی ہوتی ہیں بہت زیادہ شارک ہوتی ہیں تو ہمارے ہاتھ کتنی ہی بچا کے ہم گوش کٹیں زخمی ضرور ہوتے ہیں سنی پلاس کا ایک پیکٹ منگوانا کے ضرور رکھ لیں کچن میں اور اس طرح ایک زیب بیک بھی منگوانا کے رکھ لیں مختلف سائز کے گوش بارٹنے کے لیے گھر میں سیف کرنے کے لیے کافی کام آئیں گے اور ضرور ہے یہ زیب بیک ہی ہوں گھر میں ہمارے سودا آتا ہے شاپر آتے ہیں ان شاپر کو آپ سیف کر لیں ان میں بھی اپنا گوش بارٹ بھی سکتی ہیں اور سیف بھی کر سکتی ہیں ہر کوئی یہ زیب بیک افورٹ نہیں کر سکتا ہے تو آپ وہ شاپر بھی یوز کر سکتے ہیں گھر میں جتنی بھی چھوڑیاں ہیں ان کی دھار لگوا لیں آپ اینڈ ٹائم کے لیے ان کو بھی نہیں رکھیں کہ چانرات کو کروا لیں گے کیونکہ گھر کے جنرس یہی کہتے ہیں چانرات کو جا کے کروا لیں گے لیکن بہت رش ہو جاتا ہے تو آپ لوگ پہلے سے ان میں دھار لگوا کے رکھ لیں دن میں آج ہی بھیج دیں یا کروا کے دھار جتنی بھی چھوڑیاں ان کی دھار لگوا کے رکھ لیں تو اس طرح کی کام پہلے سے کر کے رکھ لیں تو کافی صحیح رہتا ہے کیونکہ جیسے سے ٹائم گزرتا ہے بزاروں میں رش بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور پھر ہمارے دماغ سے نکل جاتا ہے ہم دوسرے کاموں میں بیزی ہو جاتے ہیں آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگ کو آئیڈیاس مل جائیں گے اور جو ذہن میں نہیں ہے وہ ویڈیو دیکھ کے بعد آپ کے ذہن میں آ جائے گی جو کام ابھی رہ گئے آپ کے تو کام آپ وقت سے پہلے کر لیں اور اب آجاتے ہیں سب سے اہم بات جب ہماری بقریت گزر جاتی ہے گوشت کا کام ختم ہو جاتا ہے تو ہماری چھوڑیاں دھوک ایسی رکھ دیتے ہیں تو آپ ان چھوڑیوں کو اس طرح دھوکے نہیں رکھیں ان کو دھوکے اچھی طرح درائے کر کے اور اس کو اس طرح آئل لگا کے رکھیں جب اس طرح آئل لگا کے رکھیں گی تو آپ کی چھوڑیاں بلکل صحیح رہیں گی جب بھی نکالیں گی جتنے عرصے بعد بھی نکالیں گی بلکل ویسی دھار رہ گی اور کوئی زنگ نہیں لگے گا چھوڑی ہو یا پھر یہ کہ سیخیں ہوں سب چیزوں کو اس طرح آپ آئل لگا کے اب اس کو ایک پیپر میں پیک کر کے رکھیں کہتے ہیں نیوز پیپر تو سب کی گھر میں ہی آتے ہوں گے رسالے تو ان کا پیپر لے لیں آپ اس میں اس کو اچھی طرح لپیڑ کے رکھ دیں اس طرح آئل لگا کے تو آپ کی چھوڑیاں کی لائپ بھی بڑھتی ہے اور چیز خراب بھی نہیں ہوتی ہے سب سے اہم بات یہی آپ کو مجھے بتانی تھی کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے جب کام ہو جاتا ہے تو چھوڑیوں کو اس کی دھوکے اور ٹروس میں ڈال دیتے ہیں وہ رکھے رکھے زنگ بھی لگ جاتی خراب بھی ہو جاتی لیکن اس طرح آئلنگ کر کے رکھیں گے تو جیسی رکھیں بلکل ویسی ہی آپ کو چیز ملے گی چاہے آپ ایک سال بعد اس چیز کو کھولیں آج کی ویڈیو ایت پیرپریشن پہ تھی اور میری کوشش تھی کہ میں اچھی سی اچھی ٹیپس اور اچھی سی اچھی آئیڈیاس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں اور آج کی میری شیئرنگ آپ لوگ کو کیسی لگی تک کا مسالہ ریسی پہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور جو بھی میری تیاری تھی ایت کی وہ سب ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیئے آج کی میری شیئرنگ آپ لوگ کو کیسی لگی کمینٹس بلوکس میں آکے ضرور آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگوں کو ایک کمینٹس چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن ہماری لیے بہت مائنے رکھتا ہے اور آپ لوگ کی کمینٹس پڑھ کے ہماری تھکن دور ہو جاتی ہے جو ہمارے محنت لگتی ہے ویڈیو بنانے میں آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کو پسند آتی ہے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے نیو دیکھنے والے سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اب دیں اجازت اپنی دعوان میں مجھے میری فیملی کو یاد رکھئے گا اپنا بھی بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ